بلہ ہمینے شہید وانے رجیم بسم اللہ فیق وانے رحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کے لیے جو مل سکے آپ کو جب آپ بیل آئیکن آن کرتے ہیں تو جو بھی نوٹیفکیشن ہم ویڈیو کا آپ کو سینٹ کرتے ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے آپ ضرور ایک دفعہ بیل کو اوم کر لیں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے اگر آپ استقارہ روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یادو جننات کاروبار کی بندیش یا کوئی بھی مسئلہ ہے گریلو پریشانی گریلو مسئلہ ہے آپ نے اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھی مدد کی جائے گی آج کی سب سے پہر یادیز کے طرف چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو میں عمل اور وظیفہ اپنوں کو پیاروں کو اپنے جو دور ہو چکے ہیں ناراض ہو چکے ہیں روح چکے ہیں ہم بات نہیں مانتے قدر نہیں کرتے دل میں عزت نہیں ہے ان کے لئے وظیفہ بتاؤں گی عمل اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ ضرور کیجئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے صحابی کو برا نہ کہو گالی تو بنا اس بلا تو باستغفار گالی نہ دو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری بھی جان ہے تم میں سے کوئی اگر اخد بہار کے برابر سونا بھی خرج کر دے تو ان کے ایک جو آدھا حصہ ہوتا ہے ان کے کیے ہوئے کام یا ان کے کیے ہوئے جو محنت ہے غبت ہے چاہت ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے یعنی کہ صحابہ اکرام کی اتنی اہمیت ہے کہ اخد پہاڑ یا پہاڑ جتنا بھی آپ سونا لے آئیں اور اس کو آپ مطلب کہ اللہ کی رامے دے بھی دیں لیکن آپ نے ان کو برا کہا ہو یا ان کو تو بناظ بلا کوئی غلطی انفاظ استعمال کیا ہو تو وہ اس کے برابر اس کی بخشیش ہوئی سیدھی سی بات ہے اس کو اللہ پاک نے بخش نہیں ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا خیان رکھیں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات سوچ سمجھ کے ضرور کریجئے گا اگر توبہ ناؤز بلا کوئی غلطی ہو گیا دو نفر پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لیں جو طریقہ ہے وہ کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناومید میرا رب میری رب کی ذات کبھی ناومید نہیں کرے گی آج کا وصیفہ بہت پیارا ہے بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے روکویسٹ گئے کہ آپ ہی اگر کوئی ہمارا پیارا ہم سے دور ہے ناراض ہے کوئی دور جا چکا ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر تو اس کی کوئی تصویر ہے یا موبائل کے پر کوئی تصویر ہے یا تصور بھی تو آپ ظاہر ہے اس کو جانتے ہوں سات بار بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورہ اخلاص کل ہو اوہو اہد پوری پڑھنی ہے تین مرتبہ سے سات مرتبہ اول آخر دروشیر جب ایک مرتبہ پڑھیں تو جس پیارے کو مسخر کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ مطلقے آپ کے پاس نہیں ہیں دور ہیں ناراض ہیں تصور میں لانا کے ایک مرتبہ نام لے کے نام کیسے لینا ہے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اس کے بعد اللہ خوب اس کا نام روز کی والدہ کا نام اس طرح آپ نے لے سات مرتبہ نام لیں گے سات مرتبہ سورہ مبارک پڑھیں گے اول آخر دروشی پہ سات تصور میں لا کے ایک دن کی اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا تو اکل کام جب آپ عمل کریں بات نہ کریں جب آپ عمل کریں پاک صاف کپڑے باوضو کریں جب آپ عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں دو نفل حاجت کے پڑھ کے دو نفل توبہ کے پڑھ کے عمل کریں پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں دو نفل حاجت کے پڑھیں عمل کریں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا آپ نے جنسی نہ آپ نے عمل کرنا ہے اس دن آپ نے کچھا درکلسن پیاس گوشت انڈا مچھلی وغیرہ کچھ بھی نہ کھایا اگر کھایا ہے تو کم از کم دو گھنٹے یا تین گھنٹے تین آورز پہلے کھایا عمل کو عمل کی طرح کریں وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں یقین مانیں عمل وظیفہ سال بھی آپ کرتے رہو اس کا لگ سواب ہے اس کا اپنا طریقہ ہے عمل ایک دفعہ ایک دین کا طریقے سے کریں جگہ مخصوص پاک شور کوئی شور ہو گلنا ہو سب سو جائیں گھر میں کوئی شور نہ ہو عشاء کے ٹیم یہ تو تحجد کا ٹیم بہت نایاب ہے فجر سے پہلے یہ وقتیں مقرر ہیں اگر کمرے میں کہہ رہے ہیں تو لائٹ زیادہ روشن نہ ہو کم روشن میں کریں عمل کی کامیابی دیکھئے گا ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں اور آنکھیں بند کریں بات نہیں کرنی جب وضو کر لیں کسی سے بات نہیں کرنی بہتر یہ ہے کہ اگر جب بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ نے کوئی عبادت کی ہو کوئی نفل پڑے ہو یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑی ہو لاچوا ایک دفعہ یہ وظیفہ میاں بیوی کے لئے بھی بہت زیادہ امیت رکھتا ہے میاں بیوی بھی کر سکتے ہیں شوہر ہسپنڈ وائف کا مسئلہ ہے جو بھی آپ اپنے پیاروں کو پانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اپنے جو روٹے ہیں ان نراض ہیں ان کے لئے بھی کر سکتے ہیں رشتے اور رشتوں کی بندیش کے لئے یہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں اللہ پاک نے ہی سب کو بنایا آپ کو بھی جس کے لئے آپ وظیفہ کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے بنایا تو طریقے سے وظیفہ کریں نہ کامیابی ہو تو اپنے اس بہن کو پھر کہیے گا جتنے بھی میں آپ کو عمل وظائف بتاتی ہوں یقین مانیں کہ اگر آپ طریقے سے کریں تو ایک وظیفہ ایک دن میں کافی ہے اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استقرار وانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا ضرورت ہے تو ضرور آپ کی بہن حاضر ہیں جزاکل دعو خیرہ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا بے گا آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پہر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دیں وہ عمل کا امید ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امید ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے یہ بعد استخدار موقع لے خاص استخدار ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرماعی بیہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کردو خیلے